تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جا تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراں استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امران بھائی جو لاہور کے رہائشی ہیں جیسے کہ ہم محمد قاسم کے خوابوں پر ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علی امران بھائی نے ہمیں ٹائم دیا کہ وہ محمد قاسم کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرنا چاہتے تھے اسلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں آپ علی امران بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا ہم ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ علی امران بھائی کے بھی کچھ ایسے ایکسپیرینس تھے جس کی وجہ سے ان کو دریمز پر بلیو ہوا علی بھائی آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں کہ کیا ایسے ایکسپیرینس تھے کیا ایسی وجوہات تھی کس طرح سے آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں پتا چلا اور کتنا عرصہ ہوگی آپ کو دریمز پر بلیو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن بھائی سب سے پہلے میں چروع کروں گا اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نائت رہیم اور بڑا ہی میربان ہے سب سے پہلے محسن بھائی میں نے ڈائی سال پہلے جونس اینا اپنا ویس بھائی کی ویڈیوز جونس اینا میں نے دیکھی جیس بارے میں تو شوق تو اپنا پہلے تھا تقریباً کوئی جب سے یعنی کہ اوش سنبھال لیا تو ماباب نے اس بارے میں بتایا ہوا تھا امام مہدی سے ریلیٹی کہ دجال نے آنا ہے امام مہدی نے آنا ہے حضرتی سالہ اسلام نے آنا ہے علماء اکرام اور بچپن میں چوک بھی تھا تو اتقاف میں بیٹھتے ہوتے تھے ماشاءاللہ تو اتقاف میں جونس اینا وہ یہی مری گارڈنس ہوتی تھی وہاں پہ اسی بارے میں ذکر اذکار جو بھی ہے کرنا تو اللہ سے دعا کرتے تھے ہم یہ اللہ پاک میں بھی جونس اینا لشکر میں جانے گئے شامل ہو جائے اور انہوں میں محمد علیہ السلام کا قریبی ساتھی بنا تو بس اسی سلسلے میں جب میں نے ڈائی سال پہلے ویڈیوز بھائی کی جو ویڈیوز دیکھی تھے اپنا اس میں جونس اینا میں نے ویڈیوز بھائی کو ذکر کرتے ہو اس بارے میں دیکھا تو پہلے میں نے ریسرچ کی اپنی تھوڑی سی پھر ریسرچ کرتے کرتے مجھے کاسم بھائی کا مجھے جونس اینا چینل جونس ہے وہ ملا محمد کاسم پی کے نام سے صحیح تو پھر میں وہاں پہ گیا پھر کاسم بھائی کی میں نے ساری ویڈیوز دیکھی تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو کاسم بھائی کی جو اپنا جو میرے دل کو جاگے لگی کافی ویڈیو ہے تقریباً پانچے سال پرانی ویڈیو ہے تو ویڈیوز میں اگر جائیں یوٹیوب میں تو آپ کو مل جاتی ہے وہ میں نے دیکھی تو مجھے دیکھ کے ویڈیو اور سن کے ویڈیو میرے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دیکھیں اللہ کی رحمت جب آتی انسان پر تب ہی انسان کے آنسو نکل دیں جب اللہ پاکی رحمت آتی ہے بلکل ایسی تو ایک طرح کی سمجھ لے رحمت ہے اور کاسم بھائی اللہ کی رحمت سب کے لئے بلکل انسانوں کے لئے تو وہ سمجھ لے ایک اللہ کی رحمت ہی تھی تو وہ پھر میں مجھ سے را نہیں کہا تو پھر پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی یہ اللہ پاک میری رہنمائی حرما تو تقریباً کوئی میری وائف ہے تو چھ مینے چھٹا مینہ تھا میری وائف کو بچہ پیٹنے تو چھٹا مینہ تھا میری وائف کو تو رات کو جب میں سویا ہوں تو مجھے خواب میں آیا ایک بچہ چھوٹا سا مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا ہے بیٹا ہے کے بیٹی ہے تو جب چھوٹا سا بچہ ہے میرے خواب میں تو مجھے آکے کہتا ہے بابا میں قاسم بابا میں قاسم اس طرح مطلب آکھے یعنی اس وقت آپ ڈریم سنتے ہوتے تھے یا بلیو کرتے تھے محمد قاسم پر بلیو میں کر رہا تھا اور گھر بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے ڈریم کے والے سے مجھے آکے بچہ کہتا ہے اتنا سامنے ہوتا کہ وہ لڑکا ہے تو مجھے آکے کہتا ہے بابا میں قاسم تو بس یہ ڈریم ہوتا مجھے پیدا ہوتے ماشاءاللہ تو لڑکا ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی ہوگی لیکن مجھے پتا تھا اللہ پر یقین تھا کہ بچہ ہے لڑکا ہے تو بھی کاسم رہا ہے کاسم لڑکوں کو ہی نام بلکل تو ماشاءاللہ لڑکا ہو میں نے نام اسی ٹائم کاسم رکھ دی ہے محمد کاسم میرے بچے کا نام محمد کاسم ہی ماشاءاللہ ڈیڑھ سال کا ہو گیا تو اپنا اس طرح مطلب مجھے جونس یعنی کیا آپ اس طرح کے ایکس لڑکا اللہ پاک جو بھی کام کرتا وہ یونیک کرتا کاسم بھائی کے شیطانی کوئی شیطانی ہے نہیں عمل کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے ایک شخص کے بارے میں خواب آ رہے ہوں تو ایک یونیک نیس ہے تو اللہ بھائی جو بھی کرتا وہ یونیک کرنا جو بھی کرنا یہ لگی شان ہے تو اپنا اور بھی کافی خواب آئے جنگی کالے جنگی جنگی جہاز میں مطلب اپنی خواب میں دیکھے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کالے جنگی جہاز آتا کالا جنگی جہاز صحیح وہ جو محمد قاسم ذکر کرتے ہیں 3000 بلیک جیٹ فائٹرز کا ٹھیک ہے تو اپنا وہ ایسے آکے مطلب جونسن ایسے آتا ہے میرے اوپر تو میں موائل سے ایسے کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ایسے مطلب ڈریم میں میں نے جو دیکھا تو ایسے کر کہ وہ رک جاتا ہے آمی تو اس سے مجھے پتہ جلتا ہے میں نے کاسم بھائی سے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں یہ بھی صلاحیت ہوگئے کہ آمی بھی رکھ سکتے ہیں صحیح مطلب ایتنی ایڈوانس ٹکنالوجی ہوگی تو میں اس کی ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تو یہ ڈریم محمد کاسم نے ریسنٹلی تین چار دن پہلے شیئر بھی کیا کہ ان جہازوں میں ایسی ٹکنالوجی بھی ہے 3000 جو جیٹ فائٹر ہوں گے وہ تو بہت ایڈوانس ہوں گے اس سے پہلے بھی کہتے جنگی جہاز آتے ہیں جس میں وہ سٹیبل بھی ہو جاتے ہیں اور وہ 3 انجنز لگے ہوتے ہیں اس کے تو وہ ہوا میں یوں سٹیبل ہو جاتا ہے تو اپنا جونس وہ پھر ویڈیو بنی آ رہتا پھر اپنا ڈریم آدھر ہی ختم آجتا ہے تو اپنا ایک ریسنٹلی جو ڈریم آیا مجھے تقریبا دو یا تین منہ ہوئے تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ جونس کاسیم بھائی میرے پاس آتے پیپر دیتے ہیں صحیح پیپر ہوتا ہے خالی اور مجھے پکڑا آگے کاسیم بھائی جونس آتے سمجھ لے بندہ پریشانی ہوتا جو اس طرح مجھے پکڑا آگے تو اپنا چلے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مطلب ڈریم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جانس آگے مجھے جانس آگے چلے جاتے ہیں تو ڈریم جانس آگے ختم ہو جاتے پیر اس کے باد کاسیم بھائی کے پاس سارا میری میٹنگ ہوتی ہے ملتا ہوں فیصل بھائی کے جانس آگے دریئے سی بھائی سے جانس آگے کانٹیٹ گرہ کیے فیصل بھائی بھائی فیصل بھائی نے میری ملاقات بھائی کاسیم بھائی سے میں ساری اپنے ڈیٹیل جانس آگے کاسیم بھائی سے بھائی تو اسی سناو میں جانس آگے ملاقات محمد کاسیم سے بھی ایک ٹائم کے بعد ہوئی دو سال کے بعد ان کے ڈریم پر بلیو کرنے یہ کہہ تو بہت سے لوگ محمد کاسیم کو امام مہدی کہتے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں اس کے بارے میں ریویوز یہی ہے کہ اپنا یہ ایک سمجھ لیں کہ اپنا ابھی جانس نہیں انشاء اللہ اللہ پاک جیسے وقت گزرتا جائے گا تو انشاء اللہ پاک حق واضح کرتا جائے گا انشاء اللہ جیسے سے وقت گزرتا جائے گا ویسے مہارا یقین بڑھتا جائے گا کیونکہ ان کے خواب تو سچ ہو رہے ہیں اور لوگ گوائیاں دے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بقاعدہ طور پر یہ خواب میں بتایا گیا کہ وہ ہی مستقبل میں امام مہدی ہیں بے شک کاسیم بھائی کے سارے خواب سچ ہیں بے شک جن میں کوئی شک نہیں اور کاسیم بھائی جو میرے مطابق دیکھا جائے میری سرچ کے مطابق دیکھا ہے کاسیم بھائی جو پہلی نشانی خورب ہوں گئی آفٹر آساسی نشانی ہے جسے لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی تو اس کے بعد جونسان بھائی پھر لوگ جونسان بھائی مزید بھائی شروع ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ جیسے سے گزرے گا ویسے جونسان اپنا وقت حق جونسان واضح ہو گا انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سب ہوں گے انشاءاللہ کیوں نہیں بھائی نوٹ انشاءاللہ جب آپ نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو زاری بات ہے لوگوں کی کیا ریویوز تھے آپ کے ریلیٹیوز میں دوستہ حباب میں اور سوشل میڈیا پہ بھی زاری بات ہے آپ نے کوئی ورکنگ کیے ہوگی اس حوالے سے تو کیا ریویوز تھے لوگوں کے یہی ڈریم جو جنگ یہ جا ہے وہ تو کرتے ہیں مطلب وہ پوزٹیو بھی نہیں دیتے اور نہ نیگٹیو دیتے ہیں جو یعنی وہ ویٹ کر رہے ہیں سائنس دیکھ لے ہیں اور نشانیاں واضح ہونے دیکھیں نا جس کا اللہ بھاگ نے دل کھولنا ہے جی وہ پہلے ہی واضح کر دینی ہے وہ اللہ بھاگ نے کھول دینے اور بلکل وہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویوئرز کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ہماری باتیں سنیں آپ کاسیم بھای کے ڈریمز کو دیکھیں ان کو فولو کریں اور یہ ہے کہ اپنا جونسن آپ ہاپیہ سلام نے فرمایا ایسا کہ یہ تحقیق مطلب جونسن ضروری ہے تو آپ اپنی تحقیق کریں اللہ پاک اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک آپ کو کوئی نشانی دے گا اس طرح کے باقی جتنے بھی ہیلپرز ہیں بلیورز ہیں جو فولو کر رہے ہیں محمد قاسم بھائی جو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں تو اللہ پاک آپ کی انشاءاللہ حق وارے گرے گا بلکل ذاری بات ہے اللہ سے جو ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ ضرور اسے ہدایت کراستہ دکھاتا ہے جی ویورز ہمارے ساتھ علی بھائی نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیو میمبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان